ملکی جنوں کو نقصان پہنچتا ہے کراچی کے علاقے شالتیف ٹاؤن میں ڈاکوں اور سیکیورٹی گارڈز میں مقابلہ چار سالہ بچی زد میں آگئی ہرمین کی موت سر میں گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی میڈیکو لیگل کے مطابق گولی سر کے اوپری حصے میں لگی کنپٹی سے پار ہو گئی مقدمہ درد بچی کے اہل خانہ کا ملزمان کی حاسی کا مطالبہ میت گھر منتقل کر دی گئی رکت آمیز مناظر والدہ پر غشی کے دورے والد بڑا بھائی اور بہم شدت غم سے نڈھال شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور کی بس سے طلبہ کے اغوا کی کوشش مضامت کے دوران ساتھ طلبہ زخمی ہو گئے رانی پور قومی شہرہ پر ملزمان نے بس کو اسلحے کے زور پر روکا خوشبو بھٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی طلبہ کا قومی شہرہ پر دھرنا پتوکی کے آٹھ سالہ ملازمہ کے حلاقہ دو ملزمان گرفتار بچی اور بچہ بنامت ملزمان کے خلاف رات گئے آپریشن شروع کیا گیا محمد علی اور احمد شکیل گجرامالہ سے گرفتار تیسرے ملزم عثمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری اسلامباد میں خواتین کو حیراسہ کرنے والے ملزم عظر صدیق کی عبوری زمانت منظور ایڈیشن سر جج عطا ربانی نے اکتیس دسمبر تک زمانت منظور کی پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کر دی کراچی میں اومی کرون کے چھے مشتبہ کیسز سامنے آگئے محکمہ صحت کے مطابق چار افراد جنوبی افریقہ دو برطانیہ سے کراچی پہنچے تمام افراد کو کرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا اسلامباد کے تعلیمی ادارے منسپل کورپوریشن کے ماتحد کرنے کا فیصلہ اسادزہ کا ایک مرتبہ پھر احتجاج پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا اور نعرے مظاہرین کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے بعد کسی نے پیشرف سے آگاہ کیا نہ ہی رابطہ آج کے احتجاج کے بعد لاحے عمل تیہ کریں گے پاکستان اور عالمی بینک میں مہائدے تیپ آگئے پاکستان کے لیے انیس کروڑ پچانس لاکھ ڈالرز کرس کی منظوری دے دی گئی رقم توانائی کے شعبے کی بہتری کے لیے استعمال ہوگی نیاب میں تقرر اور تبادلے دی جی نیاب لاہور سلیم شہزاد کا تبادلہ کر دیا گیا ہیٹکوارٹرز میں آگاہی اور تدارک سل میں تائینات گریڈ 21 کے جمیل احمد نیاب لاہور کے نئے دی جی تائینات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی موسیقی موسیقی